اسلام علیکم جی میں ہوں فرائقرار آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چانل اور وہی دعا ہے ہمیشہ کی طرح اور امید بھی یہی ہے کہ آپ جہاں کہیں ہوں بلکل خیر خریت سے ہوں اپنے پیاروں کے ساتھ اپنی زندگی کو خوشباش انداز میں گزار رہے ہوں سب سے پہلے تو میں ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جنہوں نے میری پچھلی ویڈیو پر میرے اببا جان کے لیے بہت سی دعائیں بھیجی ہیں ابھی بلکل ٹھیک ہوتے جارے ہیں آہستہ آہستہ اللہ کرے صحت کی طرف ان کا سفر ایسے ہی جاری ہو اور وہ مکمل طور پر صحتیاب ہو جائیں ایک مرتبہ پھر آپ سب لوگوں کا جو دعائیں کر رہے ہیں اتنی دھیروں دعائیں کرتے ہیں اتنا پیار اور خلوص ان میں ہوتا ہے بہت بہت شکریہ شکریہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے لیکن میں یہی الفاظ کہ سکتے ہیں کہ بہت شکریہ اور آپ سب لوگوں کے لیے بہت سی دعائیں آج جو ویڈیو میں بنانے جا رہی ہوں اس ویڈیو میں آپ کی ملاقات دو خاص لوگوں سے بنانے جا رہی ہوں اکسر جب میں ویڈیوز ریکارڈ کرتی تھی تو مجھ سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ کی ویڈیوز کون ریکارڈ کرتا ہے آپ کے کیمرا من کون ہے پر جب میں اکسر انسٹا گرام پر تصویریں پوسٹ کرتی تھی ابھی بھی کرتی ہوں تو مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی ایسی اچھی اچھی تصویریں کون بناتا ہے پہلے بھی میں نے سوچا تھا کہ اس شکسیت سے آپ کو ملواؤں جو میری ویڈیوز ریکارڈ کر رہا ہے اور جو میری تصویریں بنا رہا ہے اتنے سالوں سے لیکن پھر کچھ وجوہات کی بنا پر کو نہیں ہو سکا آج میں آپ کی ملاقات کروانے چاہ رہی ہوں اس سے جو میری ویڈیوز بھی ریکارڈ کرتا ہے اور میری تصویریں بھی بناتا ہے آجو جی آجو اسلام علیکم یہ نادیا ہے اور نادیا آج سے کوئی ساڑھے پانچ چھ سال پہلے میرے پاس آئی تھی یہ مارا فیملی ممبر ہے ملجل کے ہم گھر کا کام بھی کرتے ہیں کھانے بھی پکاتے ہیں گھومنے بھی جاتے ہیں شاپنگ کرنے بھی جاتے ہیں اور نادیا کو یہ میں نے سب کچھ سکھایا اور نادیا صرف اکیلی نہیں ہے نادیا کے ساتھ نادیا کا بیٹا بھی یہاں رہتا ہے اور اس کی میں استاد دی ہوں حالانکہ اس کی اپڑھنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے تو آج اس سے بھی آپ کی ملاقات کرواتی ہیں آجو بیٹا فون چھوڑ کے جانتی 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 سلام والیہو سلام کیا حال ہے ٹھیک تھوڑا تھوڑا ادھر ہو جوا امی کے ساتھ بیٹھ جو اچھا جی نادیا میرے پاس کیسے آئی کتنے سال ہوئے اور یہ کیا کیا کرتی ہے یہ آپ کو بتائے گی جی نادیا بتاؤ زرا سب سے پہلے کیا بتا دو یہ ویڈیو اور تصویریں بنانے بنانا کیسے آیا یہ سٹارٹک میں تو جو میں نے ویڈیو تصویریں بنانے شروع کیلئے تو بہت ڈان کھائی بہت ڈان کھائی بہت ڈان کھائی بہت ڈان کھائی جس ویسے اب جا کے ماشرہ سے سمجھے تین سال ہو چکے جو میں پکا ٹرین ہو چکی پہلے مجھے ویڈیو یہ سب کا کوئی پتہ نہیں تھا اور جب میں آپی کے پاس پہلے میں بہت ہی بیمار تھی بہت زیادہ میں سمجھوں میں جانی نہیں تھی پھر آپی نے میرا ایک اچھے ڈاکٹر سے علاج کروایا تو وہ دین میں آراج کر دینیا ماشرالہ سے جب بھی میں ان کے پاس آئی ہوں سمجھیں میری تیسری جنرلی ہے میں جب بھی ان کے پاس آئی ہمیشہ بیمار ہوں اور اس کے بعد ہی صحت مند ہوئی ہوں تو یہ ہے کہ آپی نے کبھی مجھے یہ احساس نہیں دلایا کہ میں ان کے گھر کا فرض نہیں ہوں دانٹ بھی رہا لاتی چھوٹی بھوٹی باتوں پہ تو لیکن یہ کہ آپی مجھ سے بہت کٹی ہیں جب جب میں ان کے پاس آئی ہوں کبھی مجھے یہ نہیں درہا کہ میں ان کا گھر کا فرض نہیں ہوں پوری فیملی میمبر کی طرح کچھ کھانا ہو پینا ہو سمجھے ایک ہی جو کھائیں گی وہ مجھے کھائیں گی جو کھو پہنے گی وہ ہی مستے کبھی انہوں نے فرض نہیں کیا اور میں اللہ کا لاغ لاغ شگر ادا کرتی ہوں کیونکہ میرے ماباب کے بات یہ ہیں میرے ماباب کے بات ہیں ہے دے دیں ایل نہیں ہو partes یہ دیکھا ہے چھوٹی بات ہیں کام بڑے گھر آپ ہے یہ کام کینے داخل ہے کام کیا تو دائھے ہو جاتی香 لیکن اس کے پاس آ بنانے کے بات میں دوسرے ہیں آئی strong ایک آئی میں نے اب آپ کے بات بات من سے بارہ شاؤں نے ادرجہ ہوا تھا تو میں پس ٹیم یہ آئی میں ہم loose کام کیا تو کچھ نہیں کیا تھا اور یہاں تھا کہ مجھے کچھ آتا بھی نہیں تھا بس گھروں کام آتا تھا جو اپنے گھر کا ذاتی بس اس کے بعد تو کچھ نہیں اس کے بعد آپی سے پہنے کھانا بنانا سیکھا اور یہ کہ زندگی میں کیسے لوگوں سے ملنا ہے جننا ہے اٹھنا ہے بیٹھنا ہے سب کچھ مجھے آپی نے سیکھایا سارے کام میں خود ہی کر رہی ہوتی تھی تو اس کو میں کہتی تھی کہ اس طرح مینج کرنا ہے اس طرح سے کام بھی کرنا ہے ساتھ ساتھ تمہیں اپنا بھی خیال اپنے کیونکہ جب یہ آئی تھی تو بہت بیمار تھی یہ جب اس کے اببو میرے پاس اس کو لے کر آئے اس کے اببو بھی میرے ساتھ رہ چکے ہیں ہماری گاری رائیو کیا کرتے تھے تو میں نے دیکھا بہت ہی بیمار تھی بہت ہی کمزور تھی کافی دن تک تو یہ بستر سے بھی نہیں اٹھ سکی اس کا سارا اللہ کا شکر ہے علاج بڑا اچھا ہو گیا یہ صحت مند ہو گئی کام بھی نہیں آتے تھے کام سبھال لے گی کھانا بھی بہت اچھا بنانے لگی ہے اور یہ بلال ہے بلال کو دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ بلال کتنا شرارتی ہے بلال پڑھایا تھا بلال پڑھایا تھا وہ یاد ہے کہ نہیں ہے نہیں یاد یہ ہبیشہ ہوتا ہے اس کے بعد یہ بھول کے ویٹھا ہوتا ہے سکول گئے تھے سکول بھی نہیں گئے یہ بہانے کرتا ہے سکول بھی نہیں جاتا لیکن اس پہ تھوڑی سکتی بھی کرنی پڑتی ہے کبھی کبھی اس کو ڈانٹ بھی پڑتی ہے بلال کھانے میں کیا پسند ہے بتاؤ وہ سب دیکھ رہے ہیں کچھ بھی نہیں پسند کچھ بھی نہیں پسند فرائز بہت شوق سے کھاتا ہے اکثر ہم جاتے ہیں باہر تو یہ فرائز شوق سے کھا رہا ہوتا ہے کھلنے کون سی جگہ اچھی لگتا ہے پارک میں جھولوں پہ اچھا لگتا ہے اچھا سب سے اچھا دوست کون ہے نکی تکی اجلان کون سا اچھا دوست ہے تکی تکی زیادہ اچھا دوست ہے میرے بھانجے ہیں جب وہ آجاتے ہیں اس کی عید ہو جاتی ہے یہ ان کے ساتھ بہت کھیلتا ہے دھوپ کی بھی پروانی کرتے ہو یہ لوگ کھیلتے رہتے ہیں اور تکیس نے یاد بتایا کہ اس کا بڑا اچھا دوست ہے وہ بھی آتے آوازیں لگا رہے ہیں بلال کھائیں بلال کھائیں تو اس طرح سے بڑے کیا کہہ رہے ہیں بتاو کارٹون اچھا کارٹون سامنے ٹی وی چل رہا ہے تو وہ کارٹون بھی دیکھ رہا ہے دوسرا اس کے ساتھ ابھی یہ ہوا کہ سب بچے موبائل فون دیکھتے ہیں تو میں نادیا کو اکثر کہتی ہوں کہ اس کو موبائل فون نہ دیا کرو تو نادیا خود بتائے گی کہ ڈاکٹر نے کہا کیا اس کے سر میں ہر وقت درد رہتا تھا مجھے یہ ہوا کہ اس کی نظر کمزور ہے وہ دکھایا وہ بھی نہیں تھی پھر ایک اور ڈاکٹر کو دکھایا تو نادیا سے سنیں وہ تمام مائیں جن کے چھوٹے بچے سکون میں ہم بھی سکون میں تو بتانا نادیا ڈاکٹر نے کہا کیا ڈاکٹر نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ موبائل مسلسل تو بچے دماغ کی جو اندر ایک چھوٹی سی ناسوکی وہ ڈیمیج ہو جائے گی اور اس سے بچہ آپ کا بیکنس بیک ہو جائے گا اور اس کے دماغ کا اپریشن بھی ہو سکتا ہے میں ڈاکٹر کو جب دکھایا تھا اس کا مسلسل پہن لگے گا اتنی حالت ہوگی کہ ڈاکٹر میں ڈاکٹر میں شروع کر دیا اتنا موبائل یہ دیکھنے لگے اس نے قریب سے دیکھتا تھا لیکن اب اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جب سے ڈاکٹر نے منا کیا ہم دو دن دن گھنٹے مت دے کیونکہ میں یہ سین اس کے ساتھ دیکھ چکے ابھی بھی اس کو پین ہوتا ہے لیکن اتنا نہیں ہوتا ہے اس کی نظر چیک کروائی تو انہوں نے کہا نظر بلکل ٹھیک ہے اس سے موبائل کی وجہ سے اس سے ہوا ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے تو جتنا ہو سکے آپ اپنے بچوں کو موبائل سے دور ہی رکھیں بلکل یہ بلال کے جب اس طرح سے سر میں درد ہوئی تھی ہم بڑا کنسرن ہو گئے ہمیں لگا توپ میں کھیلتا ہے تو پھر ہم یہاں آئے نادیا کا بہت دل تھا کہ یہ میرے ساتھ ہی آئے لیکن آنی سکی تھی نادیا اس کی یہ وجہ تھی کہ جب آپ نے یہاں آکر ویڈیو بنایتی تو میں ہوتی شامل لیکن میں اس وجہ اس نیازی کیونکہ میں پیگنٹ تھی تو میری کنڈیشن نہیں تھی یہ سے چلنے کی تو منت ایسا چل رہے تھے اور میں بہت زیادہ تب بھی کھو چکی تھی لیکن یہ کہ جیسے میری ڈیلیوری ہوگی تو میں اس کے پندرہ دن بعد ہی آتی تھی ہاں اس سے پرداشت ہی ایسا ہوا کہ اس کی بیٹی جو تھی سروائیو نہیں کر سکی اللہ تعالی مرسوم بچے ہیں جنت میں چلے جاتے ہیں میں انٹچ تھے ہم لوگ فون پر بات کرتے تھے تو اس نے مجھے بتایا بہت پریشان تھی بہت رولی تھی تو میں نے اسے کہا کچھ ریسٹ کر رہا اس نے کہا چھلو ٹھیک ہے آجاؤ تو پھر یہ آگئے یہ بھی اس کا حضبن بھی ساتھی ہے اور وہ بھی ابھی جوب کرتے ہیں کمپنی ہے کنسٹرکشن کمپنی کے اندر جوب کر رہا ہے اور وہ بھی بڑا اچھا بچہ ہے تو یہ سارے میرے ساتھی ہوتے ہیں میری فیملی بھی ہے کبھی کبھی ان کو ڈاٹ بھی پڑھ جاتی ہے نادیا کوئی پڑھتی ہے لیکن ڈاٹ کھانے مزا آتا ہی ہے کہ جب تو ڈاٹ نہ کھاؤ تو روٹی حضب ہی ہوتی ہے آج بھی تھی گیا میرے اسے اپنا فوڈ پکڑا ہے اپنا فوڈ پکڑا ہے جیسے آپ ہی آئی انہوں نے مجھے اسپیٹل سے آئی تو بوڈی کو لے کر تو انہوں نے مجھے موبائل دیا اور ساتھ میں بوڈل بھی دی میں نے بوڈل کو پکڑ نہیں موبائل نہیں پکڑا مجھے پیچھے گیا تو خیر آپ ہی نے پھر مجھے یہ بات نہیں ہے کہ جب بھی آپ ہی ڈانٹ رہی ہوتی ہیں میں کبھی سیریس نہیں ہوئی میں ہستی رہتی ہوتی کیا پھر آگے سے کہتا ہوں رادیا اس بات پر ہستا رہی تھا اس پر تمہیں تھوڑا سا وار کرتا تھا جب بھی ٹانٹ گئی میں ہستی ہی رہتی ہوں میں ان کی بات کیونکہ دل سے کبھی کیونکہ زندگی میں شاید میں اپنے ماباپ کے بات ان کو دیکھا ہے اور جو میں شروع شروع میں آئی تھی تو انہوں نے میرا کھانے کا پینے میں بہت بیمار تھی تو انہوں نے مجھے بسٹرے تک سے نہیں اٹھنے جی کھانا پینے میں ہر چی دیا دے تو میں بہت بھی ہاتی میں جب کسی کو بتاتے کہتے ہیں کام کرنے خود گئی بلکہ بشرا گھرائی سے کہہ لیا اسے تمہارے کام کرنے تھی یا تمہیں اس کے کام کرنے تھی اور ابھی بھی جب یہ کراچی سے واپس آئی تھی اب تو یہ بہت سینطرد ہو گئی ہے اس وقت بھی یہ بہت ذیک ہو گئی تھی بلکہ مزاک میں کہہ لی تھی کہتی ہیں آپی آپ کے بغیر میں کہیں جاتی ہوں یا تو انہوں میں بیمار ہوں تو اللہ نے اس کو بھی خوش رکھے اس کے بیٹے کو بھی خوش رکھے اور یہ پڑھنے کا اس کا کوئی ارادئی ملا بیٹا پڑھنا نہیں ہے!!! سکول نہیں جا رہا جا رہے اس میں کچھ بارے تھی وہ تو اسیلہ نہیں جا رہے فرثہ کاس میں فراغ میار کی طور حرہ آپ فراغ کی زیادہ اپ تو تو نح bullied تو آپ تو کہہ رہے ہیں پڑھنا ہی نہیں ہے پڑھو کی نہیں تو پھر کیا کرنا ہے کیا اچھا لگتا ہے بک کی میں بڑھتا ہوں کوئی نہیں بڑھتے بک بڑھتا ہوں سارا دن کارٹون دیکھتا ہے ابھی بھی کارٹون چل رہے ہیں تو یہ یوٹیوب لگا کے کارٹون دیکھتا ہے حالکہ اس کا ٹائم فکس کیا ہے میں نے پہلے بہت ٹیلیویزن دیکھتا تھا ابھی ٹائم فکس کیا ہے تو کون سے اچھے لگتے ہیں کارٹون ٹیوی وارے ٹیوی وارے نام نہیں آتا اچھا نام نہیں آتا چلو تو پھر بڑھے ہو کے کیا بنوگے یہ بھی سب اتنے سارا لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو بتا دو شوق تو اس کو پولیس والا بننے کا پولیس والا بننے کا پولیس والا بننے کا کیا پولیس والا بننے کیا کر رہے ہیں چلو بہت شوق سے دلتے ہو بتایا نہیں رہا ہے شائع ہوگئے بیسے اتنی باتیں کرتا ہے کہ کبھی کبھی ہمیں کہنا بڑھے کہ بلال شپ ہو جاؤ لیکن ابھی وہ ادھر چل رہے ہیں کچھ دھیان اس پر کچھ کیا بڑا خوشی سے بھاگ رہا ہے دلدر ویڈیو کیونکہ بنانی تھی تو آج میں نے یہی سوچا کہ آپ کی ملاقات کر رہا ہوں اپنے کیمرا پرسن سے اور اپنے فٹوگرپر سے بہت سے لوگ کا خیال تھا کہ شاید کوئی پروفیشنل کیمرا پرسن ہوگا کوئی پروفیشنل فٹوگرپر ہوگا تو جناب یہ نادیا ہوتی ہے most of the times نادیا ہوتی ہے اور کبھی کبھی میری بہن بھی بنا دیتی ہے کبھی کبھی اقرال بھی بنا دیتی ہے لیکن زیادہ تر نادیا کیونکہ اس کو انگلز و انگلز اب سب سمجھ آگئے تو بس آج آپ کی ملاقات نادیا سے ہو گئی آپ نے بتانا ہے آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کومنس میں بتائیے گا اور انشاءاللہ پھر نیکس ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی جاتے جاتے آپ سب لوگوں کے لئے بہت سی دعائیں بہت سا شکریہ جو آپ اتنے پیار اور خلوس بری مجھے دعائیں دیتے ہیں اور ایک خاص بار جو میں ہمیشہ کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام پاکستانیوں اور ہمارے پیارے پاکستان کا حامیو ناصر ہو اللہ حافظ موسیقا موسیقا موسیقا